بچوں کو فرما مردار بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تو دعا کیا کرے اور دوسرا ہر نماز کے بعد پڑھا کریں حقوق العباد ادا کرنے کے بغیر معاف نہیں ہوتا ایک آدمی سبیل کا کھانا لے لیتا ہے بہرحال اگر وہ مستحق ہے غریب ہے خود ہی نہیں خرید سکتا تو جائز ہے امیر ہے تو نہ لی کہتے ہیں کہ دین مکمل ہے اور قرآن حدیث بھی موجود ہے فقہ کی کیا ضرورت ہے تو قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھ سکتے ہو تو جب قرآن بغیر حدیث کے سمجھ نہیں آتا حدیث بھی بغیر فقہ کے سمجھ نہیں آتا باقی آپ کی زندگی میں یہ ہوا ہے کہ ایک آدمی آیا داڑی موڑی ہوئی تھی موچھیں بڑی تھی آپ نے اس کو سلام کا جواب نہیں دیا میری بیوی حاملہ ہے اس کو پانی آتا ہے سفین بھی کوریا کے سمجھ آتی حضور کر کے نمازیں پڑھتی رہے لیکن نیچے پیمپر دعا نہ رکھے تاکہ مسجد میں کوئی خطرہ نہ گئے اگر آپ نے تحجد نہیں پڑھی ہے اور تحجد پڑھنی ہے آخری رات میں تو پہلے تحجد پڑھ کے پھر بھی تر پڑھ یہی بات ہے کہ بھی تر کی نماز آخری ہے بارال خامن دیر سے گناتا ہے اللہ سے دعا کیے کرو اللہ ہدایت دے کہ وہ کسی غلط کام میں مسئول نہ ہو ایک چینی کی بوری کیش میں ٹھانسو ملتی ہے ادھار میں زیادہ ملتی ہے تو کوئی بات نہیں وہ جائز ہے میری شادی کو بیس سال ہو گئے اولاد نہیں ہے پہلے دونوں چیک اپ کرو نقص قسمیں ہیں خامن میں ہے یا بینی میں ہیں علاج بھی کرو پھر دعا کرو حضرت عرشد مدرمی مدد اللہ کی طبیعت علی رہ اللہ ان کو شفاء کاملہ سیعت آج رہتا فرمائے مجھے موت یاد آتی بہت یہ اچھی بات ہے دونوں فرمائے گے اس کو ذکر موت کو یاد کیا تو اذکروں حادم النزدان má слож مądہ بہت وائے بہت